بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد ایک کلپ چل رہا ہے کہ وہ کن صاحب کا ہے کیا ہے یہ تو نہیں معلوم لیکن اتنا ضرور معلوم ہے کہ وہ بڑا ہی منفرد کلپ ہے کیونکہ وہ گندی زبان اور گالیوں سے بھرا ہوا ہے لہٰذا اگر یہ بھی کہہ دیا جائے کہ گالیوں والا کلپ تو لوگ پہچان جائیں گے اب یہاں پر ہم ان تمام لوگوں سے کہ جو کبھی ناموں سے رسالت کے نام سے اٹھتے ہیں اور یہ لہجہ استعمال کرتے ہیں تو کبھی اصحاب کے دفاع کے لیے اٹھتے ہیں تو یہ لہجہ استعمال کرتے ہیں اور اب جب کبھی امہات المؤمنین کے لیے اٹھتے ہیں دفاع میں تو یہ لہجہ استعمال کرتے ہیں اور جب بات کرتے ہیں کسی تحقیقی موضوع میں تو یہ گندے الفاظ استعمال کرتے ہیں اور قرآن کے احترام کا تو یہ عالم ہے کہ اس کو پٹخ دیتے ہیں کبروں سے نکال کے لاتے ہیں میں تمہاری یہ پانچ کتابیں ہیں یہ میں لے کے آتا ہوں اور میں اپنا قرآن بھی لے کے آتا ہوں اور میں یہ پاکستان کا جو یہ جو اللہ ہے یہ جو یہ یہ اب ان صاحب نے چند احترازات کیے تو پہلے ان کا جواب دے دیں جن میں سے ایک موضوع جس پہ انہوں نے بہت انفسائز کیا وہ یہ کہ خلیفہ ابل نے جناب سیدہ سلام علیہ علیہ کی نماز پڑھائی کہ جو بالکل غلط ہے اور پہلا موضوع یہ ہے کہ تمام کتبِ معتبر اہل السنت میں یہ موضوع ہے کہ مولا امیر المؤمنین نے نماز پڑھائی اور خلیفہ ابل کو خبر تک نہیں ہونے دی دوسرا موضوع یہ ہے کہ ان روایات میں اور اقوال علماء میں کہ جہاں پر نہ فقط یہ کہ مولا امیر المؤمنین ہی نے نماز پڑھائی بلکہ ان روایت کو ضعیف اور غلط قرار دیا کہ جن میں خلیفہ ابل کے نماز پڑھانے کا ذکر ہے اب اس کلپ کو بہت لمبا کلپ نہیں بنانا چاہ رہے اور اس سے پہلے ہم یہ کلیر کر دیں کہ تمام مسلمان فرقے خصوص ان اہل سنت کیونکہ اکثریت میں وہ پاکستان میں ہیں تو ان سے مخاطب ہیں کہ یہ سب مسلمان ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کا احترام ہیں انہیں کسی قسم کا نقصان پہنچانا حرام ہے پہلا شک یہ مسلمان ہیں ہمارے بھائی ہیں بلکہ ہماری جان ہیں لیکن اگر ان کے علماء کی جانب سے اگر ایک فتن فساد کا بازار گرم کیا ہوا ہے ہم پہ تحمتیں لگا رہے ہیں تو اب ہم پر لازم ہو گیا ہے کہ ہم ان کا جواب دیں اب تک جو پالیسی رہی عموماً شیعہ حضرات کی وہ یہ تھی کہ وہ جواب دیتے تھے اور جواب دینے کی مشین بن چکے تھے لیکن اب جواب کے ساتھ ساتھ سوال بھی کرنا چاہیے اور ہم بتاتے چلیں کہ کبھی تحریف قرآن کا موضوع اٹھاتے ہیں کبھی توہین صحابہ کا موضوع اٹھاتے ہیں کبھی توہین امہات المومنین کا موضوع اٹھاتے ہیں تو کبھی توہین رسالت کا موضوع اٹھاتے ہیں گو کہ اس میں دشیوں پر اعتراض نہیں کرتے دوسروں پر اعتراض کرتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ جن کی کتابیں صحاء ستہ ہیں انہیں نہ توہین رسالت کے بارے میں گفتگو کرنی چاہیے کیونکہ وہ توہین رسالت سے بھری ہوئی ہیں نہ توہین صحابہ نامو سے صحابہ کی بات کرنی چاہیے کیونکہ وہ توحین صحابہ سے بھری ہوئی ہیں نہ نامو سے امہات المومنین کی بات کرنی چاہیے کیونکہ ان کی کتابیں توحین امہات المومنین سے بھری ہوئی ہیں ہم اتحاد چاہتے ہیں بلا شک لیکن یہ اتحاد ایک جانب سے نہیں ہوتا یہ صورت میں نہیں ہوتا کہ ایک آدمی کسی ایک کانفرنس میں آ کر ہلکی سی ہماری حمایت کر دے اس کے بعد وہ ظہر اگلتا رہے کوئی آئے روشن فکری کے نام پہ اور بار بار کہہے کہ شیعوں میں اکثریت راوزی ہیں انہوں نے کہانی کر دی ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں یہ قذاب ہیں تو اس قسم کی چیز نہیں چلے گی پس پہلا موضوع بتاتے چلیں آپ کے سامنے صحیب بخاری ہے جس کا ترجمہ اور وقت کیونکہ کم ہے تو سیدھے سیدھے سے بتاتے چلیں صحیب بخاری جلد پنجم جس کا ترجمہ کیا ہے مولانا محمد دعود راس صاحب نے صفحہ نمبر 502 ہے جس میں ہم بڑی تیزی سے پڑھتے ہیں غرض یہ کہ ابو بکر نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کو کچھ بھی دینا منظور نہ کیا اس پر اب یاد رکھیں کچھ بھی دینا منظور نہیں کیا یہ ترجمہ کس کا ہے فَأَبَا أَبُوْ بَكْرَ أَن يَدَفَعَا إِلَى فَاطِمَا مِنْهَا شَيْئًا کچھ بھی دینا گوارا نہیں کیا پس یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی فی ہے اس میں سے کچھ حق بنے گا تو حقیقت یہ کچھ بھی نہیں دیا غرض یہ کہ ابو بکر نے فاطمہ رضی اللہ کو کچھ بھی دینا منظور نہ کیا اس پر فاطمہ ابو بکر رضی اللہ کی طرف سے خفا ہو گئی اور ان سے ترک ملاقات کر لیا اور اس کے بعد وفات تک ان سے کوئی گفتگو نہیں کی فاطمہ رضی اللہ عن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 6 مہینے تک زندہ رہی اور جب ان کی وفات ہوئی تو ان کے شہر عریر رضی اللہ عنہ نے انہیں رات میں دفن کیا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اس کی خبر نہیں دی اور خود ان کی نمازیں جنازہ پڑھ لی یہ ہو گیا پہلا حوالہ صحیح بخاری کا اب آ جائیں دوسرا حوالہ صحیح مسلم کا فَأَبَا بَكْرَ فَأَبَا عَبُو بَكْرَ يَدْفَعَا إِلَا فَاطمہ شَيْئًا کہ یہاں پر بھی واضح ہے کہ جناب ابو بکر نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہہ کو پورا تو پورا فدق کیا پوری میراس تو کیا اس میں سے کچھ بھی نہیں دیا جبکہ اپنی صحبزادی کو انہوں نے میراس دی انہوں نے یہ حدیث بنائی کہ انبیاء کچھ چھوڑ کے نہیں جاتے اس کے حساب سے وہ کمرہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلیفہ اول و دوبم دفن ہوئے وہ حضرت عائشہ کا مانا جاتا ہے اس کو بھی صدقات میں ہونا چاہیے تھا بیت المال میں ہونا چاہیے تھا مال مسلمین میں ہونا چاہیے تھا اس پہ حضرت عائشہ کی اجازہ سے خلیفہ اول کے دوبم کو دفن نہیں ہونے دینا چاہیے تھا اگرچہ اگر حضرت عبو بکر کی یہ رائے تھی کہ انہوں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم انبیاء کو چھوڑ کے نہیں جاتے اور جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے تو پھر وہ بیت المال میں اور عوام کے مال میں کس طرح سے دفن ہو گئے اور دوسرے خلیفہ نے حضرت عائشہ سے اجازت مانگی کہ مجھے اس کمرے میں دفن ہونے دیں تو وہ کیسے دفن ہو گئے اب اس کا ترجمہ یہ ہے کہ غرض یہ ہے کہ حضرت عبو بکر نے انکار کیا حضرت فاطمہ کو کچھ دینے اور حضرت فاطمہ کو غصہ آیا انہوں نے حضرت عبو بکر سے ملاقات چھوڑ دی اور بات نہ کی یہاں تک کہ ان کی وفات ہوئی اب اس کے بعد اگلے صفحے پہ دیکھیں جب ان کا انتخال ہوا تو ان کے خاوند حضرت علی ابن ابی طالب نے ان کو رات کو دفن کیا اور حضرت عبو بکر کو خبر نہ کی اور نماز پڑھی ان پر حضرت علی کرم اللہ واجہونے اب آجائیں تلخیص الحبیر فی تقریج احادیث الرعفعی کبیر اور یہاں پر انہوں نے واضح کہا کہ حضرت عبو بکر کی نہ بیوی کو خبر تھی اور نہ حضرت عبو بکر کو خبر تھی وقد ثبت ان ابو بکر لم لم یعلم بے وفات فاطمہ کہ حقیقت یہ ہے ثابت ہے کہ ابو بکر کو علم نہیں تھا حضرت فاطمہ کی وفات کا لما فی صحیح من حدیث آئیشہ ان علی دفنہا لیلن کیونکہ حدیث صحیح ہے کہ حضرت عائشہ سے نقل ہوئی کہ علی نے رات کو فاطمہ صلی اللہ علیہا کو دفن کیا ولم یعلم ابو بکر فکیف یمکن ان تغسلہ زوجتہو اور واضح انہوں نے انکار کیا کہ ان کو بھی علم نہیں تھا پس کیسے ممکن ہے کہ ان کی زوجہ نے ان کو غسل دیا ہو الاسابہ فی تمیز صحابہ میں کسی موضوع میں انہوں نے انکار کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے پڑھائی بلکہ پڑھانے والی روایتوں کا انہوں نے انکار کیا وروا الواقع دی ان طریق شعبی قال صلی ابو بکر علی فاطمہ حضا فیہ زعف و انقطاع یہ حدیث ضعیف ہے اور منقطاع ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ خلیفہ اول نے نماز پڑھائی یہ نقل ہوا ہے بعض ان لوگوں سے جن کی روایات کو متروخ قرار دیا گیا ہے ان سے روایتوں کو نہیں لیا جاتا اور ان لوگوں کو ضعیف قرار دیا ہے دارکتنی نے اور ابن ادائی نے الفصول فی سیرت الرسول تو یہاں پر پورا پیج آپ کے سامنے ہے اس میں بعد میں دقت کرتے رہیں تحقیق کرتے رہیں یا جو الفاظ آپ نے استعمال کیے ہم کبھی انگلی نہیں کرتے ہمیشہ سے ساڑھے چودہ سو سالہ تاریخ نے کی جائے انگلی بھی یہ کرتے ہیں انگلی سے وہ آپ اس کے اوپر کرتے رہیں تحقیق اپنی اور پھر یہاں پر آپ دیکھیں وَسَّلَّ عَلَيْهَا عَلِيٌّن وَقِيلَ عَبُو بَكْر وَهُوَ غَرِيبٌ فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کا نماز جنازہ علی نے پڑھایا وَقِيلَ عَبُو بَكْر یہ جو کہا جاتا ہے کہ عبو بکر نے پڑھایا وَهُوَ غَرِيبٌ یہ بلکل جو ہے ایک غریب عجیب و غریب بات ہے بلکل یہ ایسا قول ہے جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے المصنف آپ کے سامنے ہے اور یہاں پر بھی جو ہے وہ انڈرلائن چیزیں کیوئی ہیں ہائلائٹ کیوئی ہیں اس کو اب تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں کلیف ہم ایکوں کے چھوٹے سے چھوٹا بنانا ہے تو بہت زیادہ اس میں ہم گفتگو نہیں کریں گے لیکن جو ضروری چیزیں ان کو بیان کر رہے ہیں اب یہاں پہ کیا اَنَّ فَاطُمَةَ بِنتِ النَّبِي دُفِنت بِاللَّيْلِ کہ فاطمہ بنتِ نبی کو رات کی تاریکی میں دفن کیا گیا فَرَّ بِهَا عَلِيٌّن اور علی ابن ابی طالب نے ابو بکر کو نہیں آنے دیا اور خود ان پر نماز پڑھی اور ان دونوں کے درمیان کچھ تھا کیا تھا بڑی محبت تھی نہیں آنے دی نہیں فرماتے کَانَ بَيْنَهُمَا شَيْئُن اسی طرح سے حدیث نمبر 6 1555 میں نقل ہوا عبد الرزاق اَنْ ابنِ اَنْ عَمْرَ بِن دِنَار اَنْ حَسَن اور اس کے بعد جو ہے یہ سلسلہ چلا کہ نماز جنازہ اور غسل کی جو وسیعت تھی وہ حضرت فاطمہ نے کی تھی کس کے لئے مولا عمیر المؤمنین کے لئے اور اس کے بعد یہ روایت نقل ہوئی جنابِ عائشہ سے اَنَّ عَلِيًّن دَفَنَ فَاطِمَةَ لَيْلًا کہ جنابِ عائشہ فرماتی ہے کہ علی نے رات کی تاریکی میں فاطمہ کو دفن کیا وَلَمْ يُعْزَن بِحَا عَبَا بَكْر اور ان کو یعنی ان کے والد کو خلیفہ ابل کو مولا عمیر المؤمنین نے اطلاع نہیں دی یہ کیا شور مچایا جا رہا ہے کبھی تاہل و قادری کی جانب سے کبھی ان صاحب کی جانب سے کہ جن کی علمیت کا یہ عالم ہے کہ گالیوں سے ایک ایک کر کے دوں گا کوئی ایک تم میں سے اگر ایک باپ کے لطفے کا ہے اگر اس کی ماں کی اوپر ایک بندہ چڑھا ہے میں کراچی سے لے کر بات کو شروع کیا ہے سماج میں نہیں آتا کیا کوئی اپنے باپ کا دفاع کرتا ہے تو یہ گاف سے گالی استعمال کرتا ہے باپ کو کوئی آ کے تیرے محلے میں تیرے گھر کے سامنے گانڈو کہہ جائے مجھے بتاہ کوئی ماں کا دفاع کرتا ہے تو رے نون کے ساتھ لفظ استعمال کرتا ہے اور میں کہتا ہوں تیری ماں کو تیرے محلے میں تیرے گھر کے سامنے کوئی آ کے قرآن سے استدلال کی بات کرتا ہے تو اس کو پتخ دیتا ہے یہ قرآن کوئی شیعہ پتخ دیتا تو آج ہر جگہ شور ہو رہا ہوتا کہ توہین قرآن کر دیا اب اس کے بعد ہے معرفت و صحابہ اسفحانی کی اور یہاں پر روایت کہ فاطمہ گرات کی تاریخی میں دفن کیا گیا اور ان پر نماز پڑی علی بن ابی طالب نے پس علی بن ابی طالب مولا عمر المؤمنی نے نماز پڑی نا یہ کہ نماز پڑی روایات میں انکار ہے کہ ان کو خبر نہیں ہونے دی اور ان کو نماز چجائے کہ ان کو نماز پڑھنے دی جاتی طبقات کبیر میں یہی موضوع نقل ہوا جو آپ کے سامنے ہائی لائٹ ہے کہ یہاں پر جب سوال کیا گیا حدثنا عمر بن محمد بن عمر بن علی ان ابی ہے ان علی بن الحسین قال اسعالتو ابا اباس متا دفنت فاطمہ کہ جناب فاطمہ صلی اللہ علیہو کب دفن کیا گیا فقال دفناہ باللیل ہم نے ان کو رات کو دفن کیا قال قلتو فمن صلی علیہا قال علی تو انہوں نے فرمایا کس نے بس نماز پڑی تو آپ نے فرمایا کہ علی نے نماز پڑی تاریخ السوقات میں ہے فاطمہ بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَرَضِيَ عَنْهَا وَكَرَّمَ وَجْحَهَا آشد بعد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ستہ تا اشعر کے بور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد چھے مہینے زندہ رہی وَدَفَنَهَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَيْلًا وَغَسَّلَهَا وَسَلَّ عَلَيْهَا کہ انہوں نے رات کو دفن کیا انہوں نے غسل دیا اور انہوں نے ہی ان پر نماز پڑھی اسی طرح سے کتاب اسوقات لے امام حافظ محمد بن حبان میں یہ موضوع دفن ہوا دفنہا عَلِيٌّ لَيْلًا وَلَمْ يُعْزِن بِهِ عَبَا بَكْرَ وَلَا عُمَرَ کہ یہاں پر فقط یہ نہیں ہے کہ مولا امیر المؤمنین نے نماز پڑھائی بلکہ کیا ہے کہ خبر نہیں دی خلیفہ ابل کو بھی اور نہ ہی دوم کو خبر دی اب یہاں پر اتنی بات واضح ہو گئی کہ مولا امیر المؤمنین نے نماز پڑھائی خلیفہ ابل نے نماز نہیں پڑھائی روایات اہل سنت میں واضح ہے کہ مولا امیر المؤمنین نے نماز پڑھائی اور جن روایات میں اگر ہے بھی تو ان کو غریب کہا گیا ہے مطروب کہا گیا ہے اور ان کا انکار کیا ہے خود علماء اہل سنت نے سمجھ میں نہیں آتا کہ پاکستان میں یہ کون لوگ ہیں کہ اپنی ان کتابوں کو دیکھنے کے باوجود کہ جو اسکرین پر سامنے نظر آ رہی ہیں کس طرح سے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں اب موضوع ہے کہ یہ اٹھایا کہ شیعوں میں تو بیٹی کی میراس نہیں ہوتی اور لفظ استعمال کیا گیا نسا تو یاد رکھیں کہ یہاں پر جو چپٹر ہیں ان میں بیوی کی میراس کا ذکر ہے جب کہا جاتا ہے یعنیسان نبی تو وہاں پر مراد ہیں بیویاں اور یہاں پر ڈسکشن ہے ان گھروں کے بارے میں جن میں سسرال والے یا شہر کے رشدار رہتے ہیں وہ اگر میراس میں چلا جائے تو کیا پرابلم ہوگا کہ عورتیں جب شادی کریں گی تو ان گھروں میں رہنا مشکل ہو جائے گا لہٰذا بحث یہاں پر ہے بحث یہاں پر ہے زمین کے بارے میں اور غیر منقولہ چیزوں کے بارے میں لیکن ان کے علاوہ سب کچھ ملے گا لیکن یہاں پر نساس مراد بیٹی نہیں ہے جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی تھی جبکہ یہاں روایات میں جو مغالطہ کیا جا رہا ہے اس مغالطے کی وجہ کیا ہے کہ سو پچاس سال پہلے جن اعتراضات کو کیا گیا اس وقت تمام علماء اہل سنت انہی کتابوں کو پڑھ کر ان میں اتنی بھی توفیق نہیں ہوتی کہ جا کر اصل باب دیکھ لیں کتاب کھل کے دیکھ لیں کہ جو انہوں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ خواتین کی میراس نہیں ہوتی تو وہاں پر خواتین سے کیا مراد ہے نساسے کیا مراد ہے کم سے کم باب ہی دیکھ لیتے جس میں واضح مل جاتا کہ خود اس کے سامنے آ رہا ہے مثال کے طور پر آپ کے سامنے یہ ہائی لائٹ ہے اور یہ الفرغو من الكافی کا صفحہ نمبر 127 ہے اور یہاں پر آپ کو واضح نظر آ رہا ہے اَنَّ الْمَرْأَتَ لَا يَرَثُ لَا تَرِسُ مِمَّ تَرَكَ زَوْ جُوْحَا کہ بیوی میراس نہیں پاتی اپنے شوہر سے کن چیزوں میں نہیں پاتی تو وہاں پر ذکر ہے کہ زمین میں اسی طرح سے باغات میں اور جو گاؤں دے ہاتھ ہوئی اور چیزیں ہوں اس کو تفصیل سے ڈسکس نہیں کرتے اصل موضوع یہ ہے کہ یہاں پر کیا ہے کہ میراس نہیں پاتی کون بیوی نہ کہ بیٹی اس کے بعد پھر آپ کے سامنے ہے جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 127 میں اَنَّ الْمَرْأَتَ لَا تَرَثُ مِن تَرَكَتِ زَوْ جِهَا اپنے شوہر کی میراس نہیں پاتی لیکن آگے تفصیل ہے کون سی میراس زمین میں اور باغات میں اور ان چیزوں میں لیکن منقولہ میں سے پاتی ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ کتاب الموارس میں جلد نمبر 7 میں صفحہ نمبر 129 میں اِنَّا مَا ظَالِكَ لَا اللَّا يَتَذَوَّجْنَ النِّسَاءَ اور اس کے بعد یہ موضوع ہے کہ جب خواتین شادی کر لیں گی تو اس کے بعد ایک پرابلم ہو جائے گا کہ ان کے شوہر اس گھر میں آکے رہیں گے تیذیب الاحکام میں بھی یہی موضوع ہے صفحہ نمبر 343 میں اِنَّا مَرَاتَ اللَّا تَعْرَسُ مِنْ تَرَكَتِ زَوْ جِهَا تو بیوی نہیں پاتی میراس اپنے شوہر کی لیکن آگے کیا ہے کہ تربت میں سے زمین میں سے گھروں میں سے ان چیزوں میں سے پس یہ ڈسکشن ہے بیوی کی میراس کے بارے میں کہ اس کو کس کس چیزوں میں سے ملے گا اسی طرح سے آ جاتا اِنَّا مَرَاتَ اللَّا تَعْرَسُ مِمَّا تَرَكَ زَوْ جُهَا مِنَا الْقُرَا کہ جو قریے وغیرہ ہوں ان میں سے بھی نہیں ملے گا اور اس کے بعد اس کی وجہ بتائی گئی ہے پیج نمبر 345 میں کہ اگر بیویاں شادی کر لیں تو کیا پرابلم ہوگا اسی طرح سے پیج نمبر 346 میں اِنَّا مَرَاتَ اللَّا تَعْرَسُ مِمَّا تَرَكَ زَوْ جُهَا یعنی جو شوہر چھوڑ کے گیا ہے اس کی بات ہو رہی ہے اسی طریقے سے آ جائیں باب میراس الازواج اب آپ یہاں پر توجہ دیں کہ جو باب آپ کو نظر آ رہا ہے وہ میراس الازواج کا ہے یعنی بیوی کے مرنے کے بعد شوہر کی میراس شوہر کے مرنے کے بعد بیوی کی میراس میراس تو یہ باب ہی اسی کا ہے کم سے کم اس کتاب کے باب ہی کو دیکھ لیتے تو یہاں پر بھی یہی مسئلہ آتا ہے کہ انن نساء لا ترسم امہ ترکا زوجہ من تربت دارن کے بیوی میراس نہیں پاتی یہ ایک مختصر سا جواب ہے لیکن اب یاد رکھیں کیونکہ ہر جگہ قتل کیا جا رہا ہے شیعوں پر الزام لگائے جا رہے ہیں اب ہم صرف آپ کو یہ بتائیں گے اور اس کام میں ہم آپ تمام لوگوں کی خصوصا سپاہ صحابہ کی مدد کریں گے اور وہ مدد اس صورت میں کریں گے کہ آپ کو ہم روایتیں دیتے رہیں گے کہاں کہاں پر توہین رسالت ہے تفاصیر بتاتے رہیں گے کہاں کہاں پر توہین رسالت ہے آپ کو ہم بتاتے رہیں گے کہاں کہاں پر امہاد المومنین کی توہین ہے آپ کو ہم بتاتے رہیں گے کہاں کہاں پر اصحاب کی توہین ہے پھر انشاءاللہ ملکل آپ شیعہ کتابوں پر بھی پابندی لگائیے گا سنی کتابوں پر بھی پابندی لگائیے گا دل چاہے تو شیعوں کو بھی کافر قرار دیجئے گا لیکن یاد رکھیں کہ آپ کو اپنے آپ کو بھی کافر قرار دینا ہوگا اور ہم یہ نہیں چاہتے ہم بازے کہتے ہیں کہ تمام مسلمان فرقے چاہے وہ شیعوں اور سندیوں اور سنیوں اور دیوبندیوں اور بریلویوں اور اہل حدیثوں اور آخانیوں اور بوریوں اور آبازیوں جو بھی جتنے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ختم نبوت کے قائل وہ سب مسلمان ہیں ان کی جانمال عزت آبرو کی حفاظت ہے ان کی جانمال عزت آبرو کا احترام ہے کسی کو بھی ان میں سے نقصان پہنچانا میں کسی بھی اعتبار کا غلط ہے لیکن شیعوں کی خاموشی کو یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ بزدل ہیں اب تک ہم یہ کہتے تھے کہ وہ روایات کے جو کتب اہل سنت میں ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ہے وہ یاد رکھیں کہ چاہے وہ انڈیا میں لکھی ہوئی کتاب رنگیلہ رسول ہو اس سے زیادہ خطرناک ہیں سہائے ستہ اور مختلف کتابیں کیونکہ وہاں پر بھی جتنے مسادر ہیں وہ انہی کتابوں سے آئے ہیں چاہے وہ سلمان رجدی کی کتاب ہو ادھر بھی جو کچھ آیا ہے وہ آپ کی کتابیں ان سے کہیں زیادہ خطرناک ہیں جو کچھ ہو رہا ہے اب تک ہم یہ کہتے تھے کہ یہ دشمنوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا رسول اللہ کی توہین ہوگی لیکن اب یہ موضوع ختم ہو چکا ہے وجہ یہ ہے کہ آپ نے انگلیش میں ترجمہ کر کر کے ان کتابوں کو انٹرنیٹ پر اپلوٹ کر دیا ہے اور نتیجہ اس کا یہ ہے کہ خود یورپ امریکہ میں مختلف یونیورسٹیز میں اس وقت کام ہو رہا ہے رسول اللہ کی توہین والی روایتوں کو آپ کی کتابوں سے جمع کیا جا رہا ہے کہ جو آپ لوگوں نے انگلیش میں ترجمہ کر کے انٹرنیٹ پر ان کو اپلوٹ کیا ہے ہم خود بعض یونیورسٹیز کو دیکھ چکے ہیں کرسچن کالوجز کو دیکھ چکے ہیں کہ جہاں پر شعبے بنے ہوئے ہیں اسی طریقے سے اس وقت مصر کے جو قبطی عیسائی ہیں اسی طریقے سے جو اور جگہ کے عرب عیسائی ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں اور سارے کام کا دار و مدار ان کا آپ کی کتابوں پہ ہے کہ جو توہین رسالت سے بھری ہوئی ہیں اور اب ہم ان روایتوں کو آپ کے سامنے ایک ایک دو دن کے بعد پیش کریں گے اور ساتھ میں اعلان کریں گے نون مسلمز کے لیے اور اسی طرح سے انڈیا میں ہندو حضرات کے لیے کہ یہ ساری وہ روایات جن میں رسول اسلام کی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ہے یہ ان کے دشمن گروپ نے نقل کی ہے جو اہل بیت کے دشمن تھے جنہوں نے اہل بیت کو قتل کیا لہٰذا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھنا ہے تو اہل بیت سے سمجھا جائے اور فی الحال آپ کی خدمت میں ایک موضوع کو پیش کر رہے ہیں اور امید ہے کہ آپ سارے افراد اس کو دقت سے دیکھیں گے اور وہ موضوع یہ ہے کتب اہل سنت میں خود صحیح بخاری میں اور تمام حوالوں کے ساتھ اس کو ہم نے ڈسکس کیا ہے اور یہ والا موضوع اس وقت تمام دنیا کفر میں کسی وقت بھی ایک دھماکہ کر سکتا ہے اور وہ موضوع یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماذا اللہ ماذا اللہ لاکھوں دفعہ ماذا اللہ بخول بخاری کے اور مختلف کتب اہل سنت کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماذا اللہ کئی دفعہ خودکشی کی کوشش کی یہ کلیب آپ دیکھیں اور اب انشاءاللہ بات ہوگی صرف نامو سے رسالت پر اور موقع آئے گا فدق کا اہل بیت کا اصحاب کا امہات المؤمنین کا بعد میں کیونکہ اسلام کا دار و مدار حتی قرآن کا دار و مدار ذات مقبول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے پس پہلے وہ کتابیں بین کی جائیں جس میں توہین رسالت ہے بعد میں ہم آپ کے ساتھ مل کے جس جس کتاب کے لیے آپ کہیں گے انشاءاللہ اس اس کتاب کو ہم بین کریں گے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یا کسی اور کی توہین ہو وصل اللہ علیہ وآلہ وآلہ الطاہرین